بسم اللہ الرحمن الرحیم پہاڑی پہاڑی پہاڑ ہیں سارے پہاڑوں کے دامن میں میرے دوستوں نے کہا بڑا لمبا سفر کیا ہم نے کہ ترخلیفہ سلطان محمود خرد کا ایک قلعہ ہے اور اس قلعے کے کچھ آثار باقی ہیں خلافت عثمانیہ ترخلیفہ خلیفہ بادشاہ اس کی یہ کچھ قلعے کے آثار ہیں چاروں طرف سے آپ دیکھیں تو یہ قلعہ ہے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں ساتھ ایک بزرگ درویش کی مزار ہے اور بہت پرانا قلعہ ہے یہ ایک قلعے کے کچھ تھوڑے آثار ہیں صرف ایک گمبت ہے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدیوں پرانی موجودہ تقسیم نہیں جو سوبوں اور ملکوں کی شکل میں ہو گئی ہے صدیوں پرانی کیا خلافت عثمانیہ یہاں تک تھی جو اس وقت قلعے کے آثار ہیں ہم اندر چلتے ہیں اور اندر وہی پرانی طرز و تعمیر وہی پرانی ترتیب وہی پرانا نظام یہ وہی قلعہ گمبت اس میں کسی بزرگ کا مزار نظر نہیں آ رہا لیکن تعمیرات ایک حیرت انگیز طور پر بہت پرانی ہے اور یہاں کے کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہاں اس قلعے میں اس تعمیر میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں کسی دور میں خلافت عثمانیہ تھی اور خلافت عثمانیہ کا ایک نظام تھا آپ یہ دیکھیں اس طرف سے آپ دیکھیں کہ اب تاریخ کے اوراک تاریخ کے ورک ہمیں پلٹنے ہوں گے کیونکہ خلافت عثمانیہ جو موجودہ ختم ہو چکی وہ چالیس ملکوں میں تقسیم ہوئی اتنی بڑی خلافت عثمانیہ تھی یہ اس کے آثار ہیں تاریخ کے اوراک خاموش ہیں لیکن کچھ ورک بتاتے ہیں کہ یہاں کچھ نظام تھا کچھ سلطنت تھی کوئی حکومت تھی کوئی اقتدار تھا اور بنانے والوں نے کس نقشے سے کس خیفیات سے اس کو بنایا اور یہی انداز میں نے استمبول میں دیکھا یہی اینٹ یہی انداز میں نے وہاں دیکھا آثار ملتے جلتے ہیں لیکن تاریخ کے اوراک پلٹنے کے بعد پتا چلے گا لیکن ایک تاریخ ہمیں یہ بھی تو بتاتی ہے کہ اس قلعے کو اس ایڈیو کو اس علاقے کو جہاں میں نے عرض کیا ایپٹ آباد کے ساتھ مانسیرہ اور مانسیرہ سے آگے ایک قوم میں لمبا سفر کر کے میں پہنچا بہت سرسپ علاقہ ہے تھنڈی ہوائیں بہاریں اور بہت زبرست پھل میوے مجھے اپنے کشف ہونے کا دعوے دار نہیں ہے میں صاحب کشف ہوں میری کیفیات کمزور بھی ہو سکتی ہیں میں اپنی کسی کیفیت کا دعوی نہیں کرتا لیکن مجھے یہاں ایک احساس ہے کہ یہاں کچھ ہے اور یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے احساس اور ادراک میں نہیں ہیں اس کی تعمیر اور یہ چیزیں خلافت عثمانیہ کو بتاتی ہیں اور وہ خلافت عثمانیہ جس کا ارتغل ایک بہت بڑا کردار تھا اور ابن عربی شیخ مہیدن اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ تو مجھے یہ چیزیں یہ کیفیتیں ان چیزوں کو بتا رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات دے رہی ہیں وہ مراقبے وہ تصویہ وہ ذکر وہ خانکہ ہیں وہ اللہ اللہ وہ ذکر اور وہ آمال کچھ یہاں کے آثار مجھے کچھ اس کی خبر دیتے ہیں میں پھر بھی دعویدار نہیں ہوں حقائق کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ ہے سہی اور بہت کچھ ہے اتنا لمبت سفر کر کے مجھے جو احساس ہوا ہے وہ میں نے اپنے احساسات آپ تک پہنچائے ہیں اور احساسات کا میں نے آپ کے سامنے احساس اور ادراک کی ہے انشاءاللہ اسلام علیکم